اہم خبر ہے پی ٹی آئی رہنماؤں شیخ امتیاز اور صغیر وڑائچ کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس سے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی آڈیو لیک ہو چکی ہیں جس میں یہ سنایا گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اب ایک بار پھر پی ٹی آئی رہنماؤں شیخ امتیاز اور صغیر وڑائچ کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو میں ہے کیا آئی آپ کو سنواتے ہیں کور کمانڈر کے گھر کو جس طرح نشانہ بنایا گیا اس کی پلاننگ کے اس طرح سے ہوئی اس سے متعلق ایک آڈیو لیک سامنے آگئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شیخ امتیاز اور صغیر وڑائچ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مبینہ آڈیو لیک ہے کیا آئی آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں اس بار میں مزید بات کر لیتے ہیں عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کے ہاؤس پہنچیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے اس کے بعد آیاں ہو چکی ہے یہ بات کہ کس طرح سے پلاننگ کر کے یہ چیز کی گئی ہے جی صرف ایک نہیں دو آڈیو لیک آئی ہیں جس میں تاریخ رہیم کے ساتھ بھی ایک مبینہ گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک علی چہدری کی اجازت چہدری کے ساتھ گفتگو ہے تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہیں جس میں یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ کس طرح عسکری جو امارتیں ہیں تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا کس طرح پلاننگ کی گئی عالی ترین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے دفاتر کے حوالے سے کس طرح یہ گفتگو کی جاری تھی تو اس میں وہ ٹیلیفون کنورسیشن جو جون جون سامنے آ رہی ہیں اس بات کا انکران ہے کہ جو یہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں جو پلان کر رہے تھے جس میں بات کی جاری ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائے جائے ہم سب ادھر پہنچ رہے ہیں اور اس میں ہدایت بھی جاری ہے کہ وہاں پر پہنچ جائے جائے اس کے علاوہ ایک اور آڈیو لیکس جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا سنا جو کہ میڈیا پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے اس میں آئیس آئی کے حوالے سے بات کی جاری ہے آفیس کے حوالے سے بات کی جاری ہے اس میں لوگوں کے زخمی ہونے اور مرنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں بے بنیاد باتیں وہ کی جاری ہیں تو اس میں یہ جو آڈیو لیکس ہیں اگرچہ اس سے پہلے جو آڈیو لیکس جو سامنے آئیں اس میں وہ تو ملکی سیاست سے متعلق تھیں لیکن یہ آڈیو لیکس ان حملہ کرنے والوں کے جو منصوبے ہیں ان کو بے نقاب کر رہی ہیں کہ یہ اس سے اپنے آپ کو دور کیا جارہا تھا جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کی لیڈرشپ کیا رہی تھی کہ ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں ان کو ڈس آن کیا جارہا تھا لیکن جو چیزیں سامنے آئیں ہیں وہ چیزیں بتا رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان امارتوں پر حملہ کیا جائے ارپی آفس کو بند کر دیا جائے ڈی سی آفس کو بند کیا جائے جس میں جو آلہ ترین انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس پر حملے سے متعلق بہت شکریہ دیل وڑائچہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے